فَلْشِدْتُ رَا يَقُمُّنِي وَهُوَا غِطَا بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے نرحے قبرِ بد نہ میرے موں سے نکل جائے تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے ولیکن پیرانِ کلیسہ کے دعا ہے کہ یہ کل جائے تو پہلی بات میری ختم ہوئی عالمی نظامِ خلافت دنیا کی تقدیرِ مبرم ہے ہو کر رہے گی اس میں کسی صاحبِ ایمان کو کوئی شک کوئی شبا کوئی ریم نہیں ہونا چاہیے البتہ اس کا اب دوسرا پیلو کیا ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوگا اب وہ نقطہ کونسا ہوگا نقطہ آغاز کونسا ہوگا اس میں پہلی بات تو میں نے کہا ہے جو شک کرے گا اس کا پھر ایمان مشبوک ہے ہوگا لازمان ہوگا گلوبل ہوگا پوری دنیا میں ہوگا کہاں سے شروع ہوگا اس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن مجھے تو دو حدیثیں تو ملی ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس مشرقی خطے سے ہوگا عرب کے مشرق کی جانب کسی ملک سے ہوگا کسی خطے سے ہوگا وہ حدیثیں میں اب آپ پڑھ لیے پہلے پھر میں کہہ رہا ہوں یہ خدانہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کاش کہ آپ اس کی قدر کر سکیں یہ حدیثیں آپ کو اذبر ہو جائیں یاد ہو جائیں لوح قلب پر نقش ہو جائیں ہندوستان اور خراسان یعنی موجودہ افغانستان کا ذکر ابن ماجہ کی نوایت ہے عنہ عبداللہ ابن الحارس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرجو ناس من المشرقے یو اتعون للمہدی یعنی سلطانہ یعنی سلطانہ دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں حضرت عبداللہ ابن حارس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے اشارت فرمایا مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم کریں گے یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذراباد میں کروں گا لیکن نوٹ کر لیجئے کہ مہدی سے پہلے لازماً کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ ندام قائم گو چکے گا تب وہاں سے فوجیں آئیں گی یہ مشرق کون سا ہے عرب کے مشرق میں آپ سے لیے ایران بھی آ جائے گا افغانستان بھی ہے پاکستان بھی ہے اور اگر اسے اور توسیریں تو ہندوستان بھی ہے یہ ہے عرب کا مشرق اس سے فوجیں جائیں گے اس کا چاہمک لب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر ندام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نمائ عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں گے آپ دوسری حدیث سنگیے یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی آپ نے پڑھیں دوسری ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ترمزی شریف کی روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرجو من خراسان رایات سود لا یردوها شیون حتی تن سبب اے لیا خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئیں گی ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے کوئی بھی یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کر دیں گے اے لیا حضور کے زمانے میں یروشلم کو کہتے تھے یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی حکومت تھی اور یہاں پر معبد سلیمانی حیکل سلیمانی قائم ہوا پھر یہ یروشلم ہی رہا ہے تاریخ میں یہاں تک کہ سن ستر عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اس کو گرایا ختم کیا سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا اور یہاں سے یہودیوں کو اگر دگل جاؤ یہاں سے کوئی یہودی باقی نہیں رہا تب بلکل تہو بالا برباد کر دیا اس کے کوئی ڈیڑھ سو سال بعد ہیڈریان رومن ایمپرر ہیڈریان اس نے پھر دوبارہ آباد کیا اس شہر کو ڈیڑھ سو سال تک یہ بلکل بنجر اور بلکل غیر آباد پڑھا تھا اب ہیڈریان نے جب آباد کیا تو اس کا نام ایلیا رکھا اب یروشلم نام نہیں تھا تو حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام ایلیا تھا اور اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یروشلم مسلمانوں کے قبضے سے اس وقت نکلا ہوا ہوگا یہ ایک دفعہ پہلے نکلا تھا سن دس سو نننانوے عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا کروسیڈرز عیسائیوں نے آ کر اس کو قبضے میں کیا لاکھوں مسلمانوں کو مارا قطع کیا اس کو گیارہ سو ستاسی عیسوی میں واپس لیا ہے کس نے لیا ہے سلاہ الدین ایوبی کرد عرب کھوکلے ہو چکے تھے عربوں نے کھویا واپس نہیں لے سکے بہت حکومت کر چکے تھے چار پانچ سو برس کی حکومت کر کے اور ان کے عیش اور ان کے آرام اب ان میں جان نہیں تھی کہ وہ واپس لے سکے واپس لینے والا گرم کرد خون تھا سلاہ الدین ایوبی تو گویا کہ اب آپ سمجھ یہ کہ اٹھاسی برس تک عیسائیوں کا قبضہ رہا یروشلم پر اب انیس سٹھ سٹھ میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے اور اب اٹھاسی برس تو ہو گئے ہیں اٹھاسی نہیں تو اٹھاسی برس تو ہو گئے ہیں لیکن وہ دور آئے گا کہ اب پھر لیں گے لینے والے عرب بھی نہیں ہوں گے خوراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گے یہ خوراسان کیا تھا ایلیا تو میں نے آپ کو بتا دیا یروشلم کا نام ہے خوراسان اس زمانے میں ایک بہت بڑے ملک کو کہتے تھے کچھ حصہ پاکستان کا بھی اس میں شامل ہے کچھ حصہ ایران کا بھی ہے ایران کے اس حصے کو اب بھی خوراسان کہتے ہیں وہ ایک صوبہ ہے خوراسان ایک صوبہ ہے ایران کا چھوٹا سے پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ مالا کند ایجنسی کہلاتی ہے اس سے اوپر جتنا علاقہ ہے اور یہ جو واخان کی ایک پٹی آتی ہے اوپر واخان افغانستان کی ایک پٹی سی دم سی چلی آتی ہے جو جا کر چائنہ کی سرد سے مل جاتی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو مالا کند کا وہ درہ ہے اور پہاڑ ہے یہ بھی خوراسان کا حصہ ہے باقی تقریباً ٹو تھرڈ آف افغانستان شہودرن حصہ نہیں ہے خوراسان کا حصہ یہ سی ستان کہلاتا تھا یہ خوراسان نہیں ہے لیکن یہ کہ اوپر کا ٹو تھرڈ آف افغانستان اور اس کے ساتھ یہ جو عرب جو اب یہ ترک ممالک آزاد ہوئے ہیں سوویٹ یونین کے لیس سولیوشن کے ساتھ یہ سارا علاقہ کہلاتا ہے خوراسان بزرگ جی گریٹ خوراسان بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے در ہے قبرِ بدنا میرے موہ سے نکل جائے تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے ولیکن پیرانِ قلیسہ کے دعا ہے کہ یہ کل جائے تو پہلی بات میری ختم ہوئی عالمی نظامِ خلافت دنیا کی تقدیرِ مبرم ہے ہو کر رہے گی اس میں کسی صاحبِ ایمان کو کوئی شک کوئی شباہ کوئی ریب نہیں ہونا چاہیے البتہ اس کا اب دوسرا پائلو کیا ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوگا اب وہ نقطہ کون سا ہوگا نقطہ آغاز کون سا ہوگا اس میں پہلی بات تو میں نے کہا ہے جو شک کرے گا اس کا پھر ایمان مشکوک ہے ہوگا لازمان ہوگا گلوبل ہوگا پوری دنیا میں ہوگا کہاں سے شروع ہوگا اس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن مجھے تو دو حدیثیں تو ملی ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس مشرقی خطے سے ہوگا عرب کے مشرق کی جانب کسی ملک سے ہوگا کسی خطے سے ہوگا وہ حدیثیں میں یہ آپ پڑھ لیئے پہلے پھر میں کہہ رہا ہوں یہ خدانہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کاش تے آپ اس کی قدر کر سکیں یہ حدیثیں آپ کو اذبر ہو جائیں یاد ہو جائیں لوہ قلب پر نقش ہو جائیں ہندوستان اور خوراسان یعنی موجودہ افغانستان کا ذکر ابن ماجہ کی نوایت ہے عن عبداللہ ابن الحارس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرجو ناس من المشرق یو اتعون للمہدی یعنی سلطانہ یعنی سلطانہ دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں حضرت عبداللہ ابن حارس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے اشاد فرمایا مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم کریں گے یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذرا بعد میں کروں گا لیکن نوٹ کر لیے کہ مہدی سے پہلے لازمان کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نتام قائم گو چکے گا تب وہاں سے فوجیں آئیں گی یہ مشرق کون سا ہے عرب کے مشرق میں آپ چلیے ایران بھی آ جائے گا افغانستان بھی ہے پاکستان بھی ہے اور اگر اسے اور توسیریں تو ہندوستان بھی ہے یہ ہے عرب کا مشرق اس سے فوجیں جائیں گے اس کا چاہ مطلب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر ندام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نمائ عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں گے آپ دوسری حدیث سنیے یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی آپ نے پڑھی دوسری ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ترمزی شریف کی روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرجو من خراسان رائیات سود لا یردوہا شیون حتی تن سبب اے لیا خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئیں گی ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے کوئی بھی یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کر دیں گے اے لیا حضور کے زمانے میں یروشلم کو کہتے تھے یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی حکومت تھی اور یہاں پر معبد سلیمانی حیکل سلیمانی قائم ہوا پھر یہ یروشلم ہی رہا ہے تاریخ میں یہاں تک کہ سن ستر عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اس کو گرایا ختم کیا سیکن ٹیمپل گرا دیا اور یہاں سے یہودیوں کو اگر دگل جاؤ یہاں سے کوئی یہودی باقی نہیں رہا تب ملکل تہوب بالا برباد کر دیا اس کے کوئی دیڑھ سو سال بعد ہیڈریان رومن ایمپرر ہیڈریان اس نے پھر دوبارہ آباد کیا اس شہر کو دیڑھ سو سال تک یہ بلکل بنجر اور بلکل غیر آباد پڑا تھا اب ہیڈریان نے اب آباد کیا تو اس کا نام ایلی آ رکھا اب یروشلم نام نہیں تھا تو حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام ایلی آ تھا اور اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یروشلم مسلمانوں کے قبضے سے اس وقت نکلا ہوا ہوگا یہ ایک دفعہ پہلے نکلا تھا سن دس سو ننانوے ایسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا کروسیڈرز عیسائیوں نے آ کر اس کو قبضے میں کیا لاکھوں مسلمانوں کو مارا قتل کیا اس کو گیارہ سو ستاسی ایسوی میں واپس لیا ہے کس نے لیا ہے سلاہ الدین ایوبی کرد عرب کھوک لے ہو چکے تھے عربوں نے کھویا واپس میں لے سکے بہت حکومت کر چکے تھے چار پانچ سو برس کی حکومت کر کے اور ان کے عیش اور ان کے آرام اب ان میں جان نہیں تھی کہ وہ واپس لے سکے واپس لینے والا گرم کرد خون تھا سلاہ الدین ایوبی تو گویا کہ اب آپ سمجھئے کہ اٹھاسی برس تک عیسائیوں کا قبضہ رہا یروشلم پر اب انیس سٹھ سٹھ میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے اور اب اٹھاسی برس تو ہو گئے ہیں اٹھاسی نہیں تو اٹھاسی برس تو ہو گئے ہیں لیکن وہ دور آئے گا کہ اب پھر لیں گے لینے والے عرب بھی نہیں ہوں گے خوراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گے یہ خوراسان کیا تھا ایلیا تو میں نے آپ کو بتا دیا یروشلم کا نام ہے خوراسان اس زمانے میں ایک بہت بڑے ملک کو کہتے تھے کچھ حصہ پاکستان کا بھی اس میں شامل ہے کچھ حصہ ایران کا بھی ہے ایران کے اس حصے کو اب بھی خوراسان کہتے ہیں وہ ایک صوبہ ہے خوراسان ایک صوبہ ہے ایران کا چھوٹا سو پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ مالا کند ایجنسی کہلاتی ہے اس سے اوپر جتنا علاقہ ہے اور یہ جو واخان کی ایک پٹی آتی ہے اوپر واخان افغانستان کی ایک پٹی سی دم سی چلی آتی ہے جو جا کر چائنہ کی سند سے مل جاتی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو نالا کند کا وہ درہ ہے اور پہاڑ ہے یہ بھی خوراسان کا حصہ ہے باقی تقریباً ٹو تھرڈ آف افغانستان چھاؤدرن حصہ نہیں ہے خوراسان کا حصہ یہ سی ستان چاہلاتا تھا یہ خوراسان نہیں ہے لیکن یہ کہ اوپر تھا ٹو تھرڈ آف افغانستان اور اس کے ساتھ یہ جو عرب جو اب یہ ترک ممالک آزاد ہوئے ہیں سوویٹ یونین کے نیس سولیوشن کے ساتھ یہ سارا علاقہ کہلاتا ہے خوراسان بذرگ جی گریٹ خوراسان بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے درہے قبرِ بد نہ میرے موہ سے نکل جائے تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے ولیکن پیرانِ کلیسہ کے دعا ہے کہ یہ کل جائے تو پہلی بات میری ختم ہوئی عالمی نظامِ خلافت دنیا کی تقدیرِ مبرم ہے ہو کر رہے گی اس میں کسی صاحبِ ایمان کو کوئی شک کوئی شباہ کوئی ریب نہیں ہونا چاہیے البتہ اس کا اب دوسرا پیلو کیا ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوگا اب وہ نقطہ کونسا ہوگا نقطہ آغاز کونسا ہوگا اس میں پہلی بات تو میں نے کہا ہے جو شک کرے گا اس کا پھر ایمان مشبوک ہے ہوگا لازمہ ہوگا گلوبل ہوگا پوری دنیا میں ہوگا کہاں سے شروع ہوگا اس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن مجھے تو دو حدیثیں تو ملی ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس مشرقی خطے سے ہوگا عرب کے مشرق کی جانب کسی ملک سے ہوگا کسی خطے سے ہوگا وہ حدیثیں میں اب آپ پڑھ لی گئے پہلے پھر میں کہہ رہا ہوں یہ خدانہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کاش کہ آپ اس کی قدر کر سکیں یہ حدیثیں آپ کو اذبر ہو جائیں یاد ہو جائیں لوح قلب پر نقش ہو جائیں ہندوستان اور خراسان یعنی موجودہ افغانستان کا ذکر ابن ماجہ کی نوایت ہے عن عبداللہ ابن الحارس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرجو ناس من المشق یوتیون للمہدی یعنی سلطانہ یعنی سلطانہ دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں حضرت عبداللہ ابن حارس فرمایتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے اشاد فرمایا مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم کریں گے یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذرا بعد میں کروں گا لیکن نوٹ کر لیجے کہ مہدی سے پہلے لازماً کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نظام قائم گو چکے گا تب وہاں سے فوجیں آئیں گی یہ مشرق کون سا ہے عرب کے مشرق میں آپ چلئے ایران بھی آ جائے گا افغانستان بھی ہے پاکستان بھی ہے اور اگر اسے اور توصیر ہے تو ہندوستان بھی ہے یہ ہے عرب کا مشرق اس سے فوجیں جائیں گی اس کا چاہمک لب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر ندام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نمائ عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں گے آپ دوسری حدیث سنویے یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی آپ نے پڑھیں دوسری ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ترمزی شریف کی روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرجو من خراسان رایات سود لا یردوها شیون حتی تن سبب ایلیا خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئیں گی ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے کوئی بھی یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کر دیں گے ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کو کہتے تھے یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی حکومت تھی اور یہاں پر معبد سلیمانی حیکل سلیمانی قائم ہوا پھر یہ یروشلم ہی رہا ہے تاریخ میں یہاں تک کہ سن ستر عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اس کو گرایا ختم کیا سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا اور یہاں سے یہودیوں کو کہا دگل جاؤ یہاں سے کوئی یہودی باقی نہیں رہا تب بلکل تہو بالا برباد کر دیا اس کے کوئی دیڑھ سو سال بعد ہیڈریان رومن ایمپرر ہیڈریان اس نے پھر دوبارہ آباد کیا اس شہر کو ڈیڑھ سو سال تک یہ بلکل بنجر اور بلکل غیر آباد پڑھا تھا اب ہیڈریان نے جب آباد کیا تو اس کا نام اے لی آ رکھا اب یروشلم نام نہیں تھا تو حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام اے لی آتا ہے اور اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یروشلم مسلمانوں کے قبضے سے اس وقت نکلا ہوا ہوگا یہ ایک دفعہ پہلے نکلا تھا سن دس سو نننانوے عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا کروسیڈرز عیسائیوں نے آ کر اس کو قبضے میں کیا لاکھوں مسلمانوں کو مارا قتل کیا اس کو گیارہ سو ستاسی عیسوی میں واپس لیا ہے کس نے لیا ہے سلاہ الدین ایوبی کرد عرب کھوکلے ہو چکے تھے عربوں نے کھویا واپس نہیں لے سکے بہت حکومت کر چکے تھے چار پانچ سو برس کی حکومت کر کے اور ان کے عیش اور ان کے آرام اب ان میں جان نہیں تھی کہ وہ واپس لے سکے واپس لینے والا گرم کرد خون تھا سلاہ الدین ایوبی تو گویا کہ اب آپ سمجھ یہ ہے کہ اٹھاسی برس تک عیسائیوں کا قبضہ رہا یروشلم پر اب انیس سٹھ سٹھ میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے اور اب اٹھاسی برس تو ہو گئے اٹھاسی نہیں تو اٹھاسی برس تو ہو گئے لیکن وہ دور آئے گا کہ اب پھر لیں گے لینے والے عرب بھی نہیں ہوں گے خوراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گے یہ خوراسان کیا تھا ایلیا تو میں نے آپ کو بتا دیا یروشلم کا نام ہے خوراسان اس زمانے میں ایک بہت بڑے ملک کو کہتے تھے کچھ حصہ پاکستان کا بھی اس میں شامل ہے کچھ حصہ ایران کا بھی ہے ایران کیا اس حصے کو اب بھی خوراسان کہتے ہیں وہ ایک صوبہ ہے خوراسان ایک صوبہ ہے ایران کا چھوٹا سا پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ مالا کند ایجنسی کہلاتی ہے اس سے اوپر جتنا علاقہ ہے اور یہ جو واخان کی ایک پٹی آتی ہے اوپر واخان افغانستان کی ایک پٹی سی دم سی چلی آتی ہے جو جا کر چائنہ کی سرد سے مل جاتی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو نالا کند کا وہ درہ ہے اور پہاڑ ہے یہ بھی خوراسان کا حصہ ہے باقی تقریباً ٹو تھرڈ آف افغانستان چھاؤدرن حصہ نہیں ہے خوراسان کا حصہ یہ سی ستان چلاتا تھا یہ خوراسان نہیں ہے لیکن یہ کہ اوپر کا ٹو تھرڈ آف افغانستان اور اس کے ساتھ یہ جو عرب جو اب یہ ترک ممالک آزاد ہوئے ہیں سوویٹ یونین کے لیے سولیوشن کے ساتھ یہ سارا علاقہ کہناتا ہے خوراسان مزرگ دی گریٹ خوراسان بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے در ہے خبرِ بند نہ میرے موہ سے نکل جائے تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے ولیکن پیرانِ کلیسہ کے دعا ہے کہ یہ کل جائے تو پہلی بات میری ختم ہوئی عالمی نظامِ خلافت دنیا کی تقدیرِ مبرم ہے ہو کر رہے گی اس میں کسی صاحبِ ایمان کو کوئی شک کوئی شباہ کوئی ریم نہیں ہونا چاہیے البتہ اس کا اب دوسرا پہلو کیا ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوگا اب وہ نقطہ کون سا ہوگا نقطہ آغاز کون سا ہوگا اس میں پہلی بات تو میں نے کہا ہے جو شک کرے گا اس کا پھر ایمان مشبوک ہے ہوگا لازمان ہوگا گلوبل ہوگا پوری دنیا میں ہوگا کہاں سے شروع ہوگا اس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن مجھے تو دو حدیثیں تو ملی ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس مشرقی خطے سے ہوگا عرب کے مشرق کی جانب کسی ملک سے ہوگا کسی خطے سے ہوگا وہ حدیثیں میں اب آپ پڑھ لی گئے پہلے پھر میں کہہ رہا ہوں یہ خزانہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کاش کہ آپ اس کی قدر کر سکیں یہ حدیثیں آپ کو اذبر ہو جائیں یاد ہو جائیں لوہ قلب پر نقش ہو جائیں ہندوستان اور خراسان یعنی موجودہ افغانستان کا ذکر ابن ماجہ کی نوایت ہے عن عبداللہ ابن الحارس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرجو ناس من المشقے یو اتیون للمہدی یعنی سلطانہ یعنی سلطانہ دونوں ترہ سے پرسل پریس حضرت عبداللہ ابن حارس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے اشارت فرمایا مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم کریں گے یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذرا بعد میں کروں گا لیکن نوٹ کر لیجے کہ مہدی سے پہلے لازماً کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نتام قائم گو چکے گا تب وہاں سے فوجیں آئیں گی یہ مشرق کون سا ہے عرب کے مشرق میں آپ چلیے ایران بھی آ جائے گا افغانستان بھی ہے پاکستان بھی ہے اور اگر اسے اور توسیریں تو ہندوستان بھی ہے یہ ہے عرب کا مشرق اس سے فوجیں جائیں گی اس کا چاہ مطلب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر ندام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نمائے عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں آپ دوسری حدیث سنیے یہ سننے ابن ماجہ کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی آپ نے پڑھیں دوسری ابی حریرہ تا رضی اللہ تعالی عنہ یہ ترمزی شریف کی روایت ہے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرجو من خراسانہ رایات سود لا يردوها شیون حتی تنسبا بے لیا خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئیں گی ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے کوئی بھی یہاں تک کہ وہ یروشنم میں جا کر جھنڈے نصب کر دیں گے اے لیا حضور کے زمانے میں یروشنم کو کہتے تھے یہ یروشنم تھا جب حضرت سلیمان کی حکومت تھی اور یہاں پر معبد سلیمانی حیکل سلیمانی قائم ہوا پھر یہ یروشنم ہی رہا ہے تاریخ میں یہاں تک کہ سن ستر عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اس کو گرایا ختم کیا سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا اور یہاں سے یہودیوں کو کہا دگل جاؤ یہاں سے کوئی یہودی باقی نہیں رہا تب بلکل تہو بالا برباد کر دیا اس کے کوئی دیڑھ سو سال بعد ہیڈریان رومن ایمپرر ہیڈریان اس نے پھر دوبارہ آباد کیا اس شہر کو دیڑھ سو سال تک یہ بلکل بنجر اور بلکل غیر آباد پڑا تھا اب ہیڈریان نے جب آباد کیا تو اس کا نام ایلی آ رکھا اب یروشنم نام نہیں تھا تو حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام ایلی آ تھا اور اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یروشنم مسلمانوں کے قبضے سے اس وقت نکلا ہوا ہوگا یہ ایک دفعہ پہلے نکلا تھا سن دس سو ننانوے عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا کروسیڈرز عیسائیوں نے آ کر اس کو قبضے میں کیا لاکھوں مسلمانوں کو مارا قتل کیا اس کو گیارہ سو ستاسی عیسوی میں واپس لیا ہے کس نے لیا ہے سلاہ الدین ایوبی کرد عرب کھوکلے ہو چکے تھے عربوں نے کھویا واپس نہیں لے سکے بہت حکومت کر چکے تھے چار پانچ سو برس کی حکومت کر کے اور ان کے عیش اور ان کے آرام اب ان میں جان نہیں تھی کہ وہ واپس لے سکے واپس لینے والا گرم کرد خون تھا سلاہ الدین ایوبی تو گویا کہ اب آپ سمجھ یہ کہ اٹھاسی برس تک عیسائیوں کا قبضہ رہا یروشلم پر اب انیس سٹھ سٹھ میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے اور اب اٹھاسی برس تو ہو گئے اٹھاسی نہیں تو اٹھاسی برس تو ہو گئے ہیں لیکن وہ دور آئے گا کہ اب پھر لیں گے لینے والے عرب بھی نہیں ہوں گے خوراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گے یہ خوراسان کیا تھا ایلیا تو میں نے آپ کو بتا دیا یروشلم کا نام ہے خوراسان اس زمانے میں ایک بہت بڑے ملک کو کہتے تھے کچھ حصہ پاکستان کا بھی اس میں شامل ہے کچھ حصہ ایران کا بھی ہے ایران کے اس حصے کو اب بھی خوراسان کہتے ہیں وہ ایک صوبہ ہے خوراسان ایک صوبہ ہے ایران کا چھوٹا سا پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ مالا کنڈ ایجنسی کہلاتی ہے اس سے اوپر جتنا علاقہ ہے اور یہ جو واخان کی ایک پٹی آتی ہے اوپر واخان افغانستان کی ایک پٹی سی دم سی چلی آتی ہے جو جا کر چائنہ کی سند سے مل جاتی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو مالا کنڈ کا وہ درہ ہے اور پہاڑ ہے یہ بھی خوراسان کا حصہ ہے باقی تقریباً ٹو تھرڈ آف افغانستان چھاؤدرن حصہ نہیں ہے خوراسان کا حصہ یہ سی ستان کہلاتا تھا یہ خوراسان نہیں ہے لیکن یہ کہ اوپر کا ٹو تھرڈ آف افغانستان اور اس کے ساتھ یہ جو عرب جو اب یہ ترک ممالک آزاد ہوئے ہیں سوویٹ یونین کے سولیوشن کے ساتھ یہ سارا علاقہ کہلاتا ہے خوراسان بزرگ دی گریٹ خوراسان بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے درہ قبرِ بندہ میرے موں سے نکل جائے تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے ولیکن پیرانِ کلیسہ کے دعا ہے کہ یہ کل جائے تو پہلی بات میری ختم ہوئی عالمی نظامِ خلافت دنیا کی تقدیرِ مبرم ہے ہو کر رہے گی اس میں کسی صاحبِ ایمان کو کوئی شک کوئی شبہ کوئی ریب نہیں ہونا چاہئے البتہ اس کا اب دوسرا پیلو کیا ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوگا اب وہ نقطہ کون سا ہوگا نقطہ آغاز کون سا ہوگا اس میں پہلی بات تو میں نے کہا ہے جو شک کرے گا اس کا پھر ایمان مشکوک ہے ہوگا لازمہ ہوگا گلوبل ہوگا پوری دنیا میں ہوگا کہاں سے شروع ہوگا اس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن مجھے تو دو حدیثیں تو ملی ہیں جن سے یہ انتاظہ